کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دن کا آغاز اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے دن کا آغاز اچھا کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے یا اللہ یہ دن جو تلو ہو رہا ہے اور اب میں ایک نئے دن میں داخل ہو رہا ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دن کے لمحات کو مجھے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہیں یہ میرا وقت زائع نہ ہو جائے کسی نہ کسی خیر کے کام میں ہی میں استعمال کروں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ اللہ اللہ اقالنا یومنا هذا ولم يہلکنا بذنوبنا اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ دن ہمیں دوبارہ عطا فرما دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا ہر روز سورج نکلتے وقت یہ کالیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے مستحق نہیں تھے کہ یہ دن ہمیں ملتا اور ہم نے تو اس قدر گناہ کیے تھے کہ اللہ ہمیں ہلاک کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دوبارہ درغزر کیا ہمیں ہلاک نہیں کیا اور ایک دن اور ہمیں نعمت کے طور پر عطا کیا لہٰذا یہ احساس دل میں لائیں کہ یہ دن جو ہمیں ملا ہے یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے اس دعا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر دن کی قدر کرو اس طرح قدر کرو جیسے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے مگر اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے زندگی دے دی اب جو نئی زندگی ملی ہے اس کا صحیح استعمال کرو تاکہ دنیا کی بلائیاں بھی حاصل کرو اور آخرت کی بھی